اسلام علیکم سٹومک جیسے ہی انڈ ہوتا ہے تو سمال انٹسٹائن شروع ہوجاتی ہے اور سمال انٹسٹائن میں فوڈ کی فردر پروسیسنگ ہوتی ہے یعنی اس کی فردر ڈائیجیشن بھی ہوتی ہے اور ایبزورپشن ہونا بھی شروع ہوجاتی ہے سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سمال انٹسٹائن میں میکرو مالی کیوز جو ہوتے ہیں جنہیں ہم بڑے مالی کیوز بہتے ہیں ان کی موسٹ آفتہ انزائیمیٹک ہائیڈرولیس سے سمال انٹسٹائن میں ہوتی ہے یعنی انزائیم کی پریزنس کی واجہ سے بریکڈاؤن جو ہوتی ہے اس فوڈ کی ان میکرو مالی کیوز کو اسے انزائیمیٹک ہائیڈرولیسز کہا جاتا ہے اور موسٹ آفتہ انزائیمیٹک ہائیڈرولیسز اور میکرو مالی کیوز ہیپنز اندہ سمال انٹسٹائن سو سمال انٹسٹائن کا ڈائیجیشن میں بہت امپورٹنٹ رول ہے سب سے زیادہ ڈائیجیشن سمال انٹسٹائن میں ہوتی ہے سب سے زیادہ یبزارپشن بھی نیوٹرینٹس اور ویٹامین کی جو ہے وہ سمال انٹسٹائن میں ہی ہوتی ہے سو سمال انٹسٹائن کی اگر ہم لیند کی بات کریں سو ایٹ اس سیمٹین تو ٹونٹی فیٹ لانگ این لیند اس کی لیند سیمٹین تو ٹونٹی فیٹ ہوتی ہے یعنی ک chin cres met اسے سمال اس کے کہا جاتا ہے کہ ڈائیمیٹر میں سمال ہوتی ہے پتلہ ہونے کی وجہ سے اسے small intestine کہا جاتا ہے small intestine کو further 3 parts میں 3 segments میں divide کیا گیا ہے اور ہر segment کا different function بھی ہے یعنی جو length ہے اس کو further 3 portions میں divide کیا گیا ہے سب سے جو first portion ہے جو stomach جیسے ہی end ہوتا ہے تو first portion جو start ہوتا ہے اسے duodenum کہا جاتا ہے اور یہ 10 inches long portion ہے second portion آ جاتا ہے eugenum اور third portion آ جاتا ہے ileum so 3 portions ہوتے ہیں ileum is the last portion so duodenum میں دیکھتے ہیں digestion کے کون کون سے steps اور ہی ہوتے ہیں absorption کن چیزوں کی اور ہی ہوتی ہے پھر geogenum کو دیکھتے ہیں پھر ileum کو دیکھتے ہیں duodenum جو کہ 10 inches long portion ہے یعنی feet سے تھوڑا سا کم egg feet سے تھوڑا سا کم ہے so time جو ہے stomach سے جو food material نکلتا ہے gastric juices سے ملا ہوا وہ جیسے ہی duodenum میں شامل ہوتا ہے تو duodenum میں مزید کچھ enzymes اور secretion اور juices اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ juices کہاں سے آتے ہیں pancreas سے آتے ہیں liver سے آتے ہیں gallbladder سے آتے ہیں small intestine کے اپنے بھی کچھ secretions ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں so duodenum جو first portion ہے جو right from the stomach start ہوتا ہے اس کے اندر pancreas سے secretion شامل ہوتی ہیں liver سے secretion شامل ہوتی ہیں gallbladder سے secretion شامل ہوتی ہیں اور small intestine کے اپنی جو واض ہیں ان سے بھی secretion شامل ہوتی ہیں so pancreas سے کونسی secretion شامل ہوتی ہیں pancreas secret bicarbonate ions hco3 bicarbonate ions اب یہ کیوں secret ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جو gastric juice کی acidity ہے stomach میں کیونکہ hcl بہت زیادہ ہوتا ہے تو acidic وہ قائم جو ہے وہ بہت acidic ہوتا ہے سو اس کو neutralize کرنے کے لیے کیونکہ small intestine میں اتنی زیادہ mucus present نہیں ہوتی سو crossive effect سے بچانے کے لیے بائی کاربونیٹ کی secretion pancreas کرتا ہے اور سیدھا duodenum میں شامل ہو جاتی ہے small intestine کے first portion میں اور اس کی presence کی وجہ سے crossive effect سے بچ جاتا ہے اور neutralize ایک environment مل جاتی ہے جہاں پر مزید جو different type کی enzymes ہیں وہ proper function perform کر سکتے ہیں سو pancreas ساتھ ساتھ trypsin enzyme بھی secret کرتا ہے chymotrypsin بھی secret کرتا ہے amylase بھی secret کرتا ہے and lipase بھی trypsin اور chymotrypsin protein کی breakdown کرتے ہیں amylase carvoid rat کی breakdown کرتا ہے lipase enzyme جو ہے lipid کی breakdown کرتا ہے fats کی breakdown کرتا ہے سو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ pancreas کتنا important ہے کتنی زیادہ secretion کر رہا ہے اوکے پھر liver سے کونسی secretion آ رہی ہے liver سے bile کی secretion ہوتی ہے bile کیا ہے mixture of various substances made in liver liver کے اندر کچھ mixtures ہوتے ہیں substances کے جسے bile کہا جاتا ہے اس میں کچھ sarts ہوتے ہیں کچھ acids ہوتے ہیں اس کے علاوہ bilirobin pigment present ہوتا ہے یہ ایسا pigment ہے جو کہ red blood cell کی breakdown سے secret ہوتا ہے یعنی hemoglobin کی breakdown سے جو pigment secret ہوتا ہے اسے bilirobin کہتے ہیں اور اسی کی presence کی وجہ سے جو feces ہیں جو پہانہ ہے اس کا color yellowish ہوتا ہے کیونکہ اس کا color بھی yellowish ہوتا ہے brownish yellow color ہوتا ہے اور اسی کی presence کی وجہ سے feces کا color yellow پڑ جاتا ہے so bile جو ہے bile کا main function کیا ہے bile کیا کرتا ہے lipids کو digest کرتا ہے so mostly جو lipids ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا stomach میں بھی اتنی زیادہ digestion نے ہوتی lipids کی اور small intestine میں digestion شروع ہو جاتی ہے اور کس کی مدد سے ہوتی ہے bile کی مدد سے bile کیا کرتا ہے lipids کو digest کرنے میں helpful ہوتا ہے bile is stored in the gallbladder اور جو gallbladder structure ہے یہ liver آ گیا liver کے پچھلی سائیڈ بے ایک structure ایک gland present ہے جسے gallbladder کہا جاتا ہے so bile بنتا ہے liver میں اور liver سے سیدھا gallbladder میں جاتا ہے وہاں پر store ہو جاتا ہے اور gallbladder سے سیدھا پھر دیوڈی نمی سمال انٹسٹائن میں انٹر ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پینکریاس ہے اس کی secretion بھی سیم ڈکٹ کے ذریعے دیوڈی نم میں ہوتی ہے ڈکٹ نالی کو بھولتے ہیں secretion of the small intestine کو اگر ہم دیکھیں تو small intestine کس چیز کی secretion کر رہی ہے ڈائی سیکرائیٹ ڈیزز ڈائی پیپٹیڈ ڈائی پیپٹائیڈ ڈیزز یہ سارے انزائیم ہیں ڈائی سیکرائیٹ کو بریکڈاؤن کرنے والے انزائیم ڈائی پیپٹائیڈ پروٹین کے جو smaller portion ان کو بھی بریکڈاؤن کرتے ہیں amino acid میں اور جو نیوکلیوٹائیڈز ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ڈی ای نی کے جو portions ہوتے ہیں سو ان کی بریکڈاؤن بھی کرتے ہیں یہ secretion small intestine سے ہو رہی ہوتی ہے اس کے لابعہ small intestine secretion hormone کی بھی secretion کرتے ہیں secretion hormone کا function یہ stimulate کرتے ہیں secretion hormone bile اور pancreatic secretion کو یعنی جیسے small intestine میں food enter ہوتا ہے تو یہ hormone secret ہوتا ہے اور اس hormone کی secret ہونے کی وجہ سے pancreas اور liver جو ہے اس کو stimulus ملتے ہیں اور liver اور pancreas bile اور pancreatic secretions جو ہیں وہ small intestine میں شامل ہو جاتی ہیں تاکہ neutralize کر سکے environment کو اور مزید digestion کر سکے سو اب ہم چلتے ہیں second portion کی طرف جیسے جیزینام کہا جاتا ہے جو کہ 4 to 8 feet in length ہوتا ہے اور اس میں absorption ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے nutrients کی minerals کی جیسے کہ sugar, amino acid and fatty acid جو کہ ڈیوڈینام میں break ہو چکے تھے اب ان کی absorption ہونا شروع ہو جاتی ہے سو اب سمجھ گئے ہوں گے کہ small intestine میں digestion بھی ہو رہی اور absorption بھی ہو رہی ہے chemical breakdown is completed ہے یہاں تک chemical breakdown food کی complete ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے small intestine کا last portion جیسے ileum کہا جاتا ہے جو کہ 10 to 11 feet in length ہوتا ہے final section ہے یہ small intestine کا اور اس میں absorption of nutrients water اور ساتھ میں bile کی absorption بھی یہاں پر ہوتی ہے جو کہ دوبارہ liver میں چلا جاتا ہے تاکہ دوبارہ سے reuse ہو سکے اور ساتھ ساتھ vitamin b12 کی absorption ہوتی ہے ileum کے اندر اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ mechanism کیا ہے absorption کیسے ہوتی ہے یہ آگی small intestine red color میں یہاں پر میں نے ڈرا کر رکھی ہے اور یہ جو ہے blue color میں کیا ہے large intestine یہ آپ جانتے ہیں سو small intestine کو میں نے zoom in کر لیا ہے یہ small intestine یہ وال ہے اس کو open cut کر کے open کیا ہوا ہے سو small intestine اس طریقے سے folded type ہوتی ہے اندر اس طریقے سے folding structures ہوتی ہیں large circular folds present ہوتے ہیں جو کہ surface area کو increase کرتے ہیں زیادہ surface area ملتا ہے سو زیادہ digestion ہو سکتی ہے پھر اس کے ساتھ small intestine کے اوپر کچھ vans present ہوتی ہیں کچھ capillaries present ہوتی ہیں جو کہ کہلاتی ہیں جو کہ جا کے attach ہوتی ہیں hepatic portal van کے ساتھ اور hepatic portal van کیا کرتی ہے absorb کرتی ہے nutrients کو اور لے کے جاتی ہے liver کی طرف so hepatic portal van کا function کیا ہے carry blood to the liver اور liver پھر اس blood میں سے جتنی بھی nutrients absorb ہوئے ہیں ان کو detoxify بھی کرتا ہے store کرنا ہوتا ہے تو store کرتا ہے نہیں تو آگے blood کے ساتھ آگے بیچ دیتا ہے two different muscles so liver کا function بہت ایم ہے اگلی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے بھی اگر ہم zoom کریں تو یہ جو folds ہوتے ہیں small intestine کے اندر ان کی اوپر چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے structures present ہوتی ہیں جنہیں will eye کہا جاتا ہے اور اگر ہم will eye کو مزید zoom in کرتے ہیں سو یہ والا portion ہم نے zoom in کیا ہے so اس طریقے سے will eyes ہوتی ہیں ٹھیک ہے will eye کی جو inner most layer ہوتی ہے سو یہ surface والی layer ہے اندر surface والی layer ہے small intestine کی سو ان کی جو outer most layer ہوتی ہے اس میں جو cells ہوتے ہیں انہیں epithelial cells ہوتے ہیں definitely outer lining کے cells ہوتے ہیں انہیں epithelial cells ہوتے ہیں so اس طریقے سے lining میں cells ہوتے ہیں جنہیں epithelial cells کہا جاتا ہے اور will eye کے اندر کچھ veins اور capillaries بھی present ہوتی ہیں blood capillaries جو کہ absorb materials کو لے کر جاتی ہیں کہاں پر hepatic portal vein میں اور hepatic portal vein سے liver میں جاتا ہے وہ blood اور اس میں جو neutrin ہوتے ہیں پھر liver انہیں further process so epithelial cell کی جو اندر والا portion ہے وہاں پر veins present ہوتی ہیں اور ایسا portion جو لیومن میں open ہوتا ہے لیومن جو cavity ہے small intestine جو لیومن میں open ہوتا ہے اس میں micro villi present ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی اور یہ لیومن portion ہے جہاں پر food present ہے small intestine میں سو گرین کلر میں آپ دیکھ پا رہے اس طریقے سے minerals nutrients vitamins move کرتے ہیں اور اندر والی side پہ capillaries present ہوتی ہیں capillaries کیا کرتے ہیں ان minerals nutrients کو carry کر کے hepatic portal van کی طرف لے کے جاتی ہیں پھر liver میں چلی جاتی ہیں nutrients وغیرہ so absorption toward capillaries اس طریقے سوری ہوتی ہے اور پھر capillaries hepatic portal van کی طرف لے جاتی ہیں nutrients کو اور وہ وہ سن liver میں چلی جاتے ہیں سو یہاں سے ہم نے study کر بھی لیا کہ liver سے secretion آتی ہے گال bladder سے secretion آتی ہے pencreas سے secretion آتی یہ سیدھ چلی جاتی لیومن آف small intestine جو دیوڈینم پورشن کہلاتا ہے اور یہاں پر breakdown ہوتی ہے breakdown ہونے کے بعد جو epithelial cell ہیں وہ nutrients کو absorb کرتے ہیں absorb کرنے کے بعد capillaries میں nutrients and minerals شامل ہوتے ہیں capillaries سے پھر وہ وین میں چالے جاتے ہیں وین سے liver جاتے ہیں اور liver سے پروسس ہو کے پوری بارڈی میں nutrients and minerals ہمیں provide ہوتے ہیں so hopefully آپ lecture سمجھ میں آیا ہوگا next lecture تک شکریہ اللہ حافظ